سلام اے شبیر محافرانِ حرم سلام اے شبیر محافرانِ حرم ہم کی تخریر نہیں کرنی ہے دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کے جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے بے شک یہ احتجاجی جلسہ ہو ملجسے ہو لیکن ذمہ داری کچھ اس سے زیادہ ہے دو ایک باتیں ہم سے پہلے مقررین نے کی ہیں انہی کو میں آگے بڑھاتا ہوں آج آپ دیکھیں ہماری اکثر میڈیا سب کو پتا ہے یہ گودی میڈیا ہے یہ بکی ہوئی میڈیا ہے حقیقت کو چھپانے والی میڈیا ہے پروپگنڈا کرنے والی میڈیا ہے تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم سب حقیقت کو دنیا والوں تک انسانوں تک پہنچائیں ہندوستان ایک عظیم ملک ہے ابھی بھی یہاں پر انسان زیادہ رہتے ہیں وحشی درندے کم ہیں مگر جب شریف انسان اپنی شرافت کو لے کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے تب یہ درندے خوخار بھیڑیے بن جاتے ہیں ہمیں سامنے آنا ہے ہندو بھائیوں سے کہنا ہے ان تک آپ میسیز پہنچائیں بیٹھیں ان کے ساتھ گفتو کریں ان کے ساتھ آج دیکھیں کس طرح کے جملے شہید کے لیے استعمال ہو رہے ہیں شہید جنرل سلمانی کے لیے بھیر ہو گیا مار دیا گیا معلوم ہوتا ہے خدا نخواستہ نعوذ باللہ منزالک کوئی بہت بڑا آتنگوادی مارا گیا ہے حقیقت کو پہنچائیں ہندوستان کے کونے کونے تک یہ سلمان قاسمی یہ مہندس ابو مہدی المہندس یہ کون تھے انہوں نے کیا کارنام انجام دیا دائش یعنی دولت الاسلامیہ فی العراق والشام آئی ایس آئی ایس والے جب موسل کے اوپر ان کی حکومت ہو گئی تو انہوں نے دا کو ہٹا دیا صرف عشق کو رکھا یعنی دولت الاسلامیہ ان کا مقصد صرف موسل پر قبضہ کرنا نہیں تھا ان کا مقصد صرف عراق اور سیریہ پر قبضہ کرنا نہیں تھا ان کا مقصد پورے مملکت اسلامی کو اپنی خلافت کے دائرے میں لانا تھا سوچ لو تھوڑا میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں ہندوستان میں وہ لوگ جن کا ضمیر ابھی زندہ ہے ان سے کہنا چاہ رہا ہوں ان کا آواز کو پہنچائیں بکے ہو لوگر تک پہنچائیں شاید شاید ان کا ضمیر جاگ جائے اگر دائش کامیاب ہو جاتا سعودی عربیہ کے اوپر اس کی حکومت ہو جاتی بڑھ رہا تھا بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا یہاں کے علماء اکرام نے بھی اس کی بیعت کر لی تھی اظہار بیعت ہو چکا تھا دائش کے قدم آگے بڑھ رہے تھے اگر دائش کی حکومت سعودیہ پر ہو جاتی تو آج جو تیرہ لاکھ ہندو وہاں کے اوپر ہیں جو امارات میں جو اتنے لاکھ ہندو بڑے چین اور سکون سے تجارت کر رہے ہیں ان کے ساتھ دائش وہی حشر کرتے جو عراق میں ایزیدیوں کے ساتھ کیا ہے احسان مانو اس جنرل کا جس نے تمہارے بچوں کو یقیم ہونے سے بچا لیا بے غیرتی کی انتہا ہے وہ جو تمہارا ہیرو ہونا چاہئے اسے تم آتنگوادی بنا کر پیش کر رہے ہو کہیں ان سے کہیں ان سے کہیں ان سے کہ کون آج شہید ہوا ہے اس کی شخصیت کیسی ہے بتائیں آج ہو سکتا کوئی کہے وہ ایران کا جنرل مارا گیا تم لکھنوں میں کیوں صدا احتجاج بلند کر رہے ہو یہی تمہاری غلطی ہے اپنے غیر مسلم بھائیوں سے یہ کہیں سمجھائیں انہیں فرض کریں آپ کا ایک مقدس مقام ہے آپ کا کوئی مندر ہے چاہے وہ بنارس کا مندر ہو یا کوئی اور مندر ہو اگر کوئی آتنگوادی اس مندر کو گرانے کے لئے آئے دھانے کے لئے آئے اور کوئی آگے بڑھ کر آپ کے مقدس مقام کو بچا لے وہ آپ کی نظروں میں آتنگوادی ہوگا یا آپ کا ہیرو ہوگا یہ ایران کا جنرل نہیں شہید ہوا ہے یہ ہمارے ایمان کا جنرل ہے ہماری کربلا کا جنرل ہے ہماری زینبیہ کا جنرل ہے لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین امریکہ مردابار امریکہ مردابار اسرائی مردابار حالات بگڑ رہے ہیں بگڑتے جا رہے ہیں ابھی بھی امریکہ نے دھمکی دیا ایران کو نہ جانے کیا دھمکی دیا یہ تو نہیں آیا بھئی زیادہ زیادہ یہی دھمکی دے سکتا ہے کہ میرے پاس ایٹم بم ہے میں ایٹم بم مار دوں گا لیکن یاد رکھو اگر تمہارے ہاتھوں میں ایٹم بم ہے تو پروردگار کے ہاتھوں میں ابابیل کا لشکر ہے جرنل قاسمی کا خون رنگ لائے گا پوری دنیا میں قوم بیدار ہو چکی ہے جہاں کہیں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہم ظلم کرنے والوں کی بھی مذہبت کرتے ہیں ظلم کا حکم دینے والوں کی بھی مذہبت کرتے ہیں جو اس پر تعمیل کر رہا ہے اس کی بھی مذہبت کرتے ہیں ہم ظلم کے سامنے ہمیشہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اسے ظلم کا مقابلہ کریں گے مظلوم کی حمایت کریں گے چاہے وہ مظلوم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہا ہو آج دیکھیں جو حق کی راہ میں شہید ہوتا ہے یہ زینبیہ کی راہ کا شہید ہے جناب اس سال کی اس سال دو ہزار بیس کی ابتدا ہوئی ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے یہ لوگ کہتے ہیں اتفاق ولادت کے دن سے ولادت پر تو حدیعہ دیا جاتا ہے کتنا قیمتی حدیعہ دیا ہے جناب زینب کو ہمارا اس شہید نے اپنے خون کا حدیعہ دیا اس کا عجر کتنا ملا اس دنیا میں اس کا عجر کیا ملا آج کس شان سے اس کی تشریعہ جنازہ ہو رہی ہے اس شہید کی تشریعہ جنازہ کس شان سے ہو رہی ہے سب سے پہلے کازمین سے جنازہ اٹھا بڑی شان کے ساتھ اٹھا پھر آیا بغداد میں مرکزی جگہ صدر جمہوریہ کا جو محل تھا اس کے سامنے جو میدان تھا پورے سرکاری عزاز کے ساتھ تشریعہ جنازہ ہوا سفرہ نے شرکت کی وزرہ نے شرکت کی سب نے شرکت کی پھر وہاں سے جنازہ کربلا آیا بین الحرمین لارا ہے جنازہ کیا تھا ایک ہاتھ سالم تھا اس میں ایک انگوٹی تھی میرا تصور کہہ رہا یہ کٹا ہوا ہاتھ کمر بن حاشم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے سیدی و مولائی آپ نے بھی اپنے ہاتھوں کو کٹا دیا مگر ظالم کی بیعت نہیں کی میں نے بھی اپنے ہاتھوں کو جسموں کو ٹکلے ٹکلے کر دیا مگر ظالم کی بیعت نہیں کی اگر دل میں حسینیت ہے تو کربلا کا رخ کر کے آواز دو ہم ٹکلے ٹکلے ہو جائیں گے مگر ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے چاہے قانون کی شکل پر ہم سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہ کیا جائے کربلا ہمیں آواز دے رہی ہے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے پھر یہ عظیم جنازہ کربلا سے نجف آئے گا مراجع اکرام تشریع جنازہ کریں گے نماز جنازہ پڑھائیں گے پھر اس کے بعد کل یہ جنازہ کہاں جائے گا مشہد مقدس جلا جائے گا آج جیسے کہ ایران کے حالات ہیں یہاں تو میڈیا کچھ نہیں دکھا رہی میرے عزیزوں کشمیر میں اتنا بڑا کل جلسہ ہوا ہے تجازی جلسہ ہماری میڈیا خاموش ہے مجھے نہیں پتا آج اس لکھنوں کا جو عظیم اتجاز ہو رہا ہے شہید جسے بیدار کیا ہے گودی میڈیا کہاں تک دکھاتا ہے لیکن یاد رکھو جس اسرائیل کی تم حمایت آج کر رہے ہو ایک جملہ کہہ رہا ہوں غور کرنا شہید و حجاجی کی شہادت نے دائش کو نابود کیا شہید قاسمی اور مہندس کی شہادت انشاءاللہ اسرائیل کی نابودی کا سبب بنے گی نابود ہوگا انشاءاللہ رہبر نے کہا تب پچیس سال شاید اس سے پہلے بھی نابود ہو جائے دشمن لرز رہا ہے انتقام تو ہوگا انتقام لیں گے کہ جب رہبر کہتے ہیں کہ اس کا سخت انتہان لیے انتقام ہم لیں گے دنیا انتظار کر رہی ہے بڑی شدہ سے لیکن ابھی شہید کو قبر میں تو پہنچنے تو ہوگا انتقام ہم کیا کریں کیا رو لیں آنسو بہا لیں یا ہمارا اور بھی کوئی فرض نہیں میرے حضر روئیں اس طرح روئیں جیسے جناب زینب روئی تھی اس طرح سے گریہ کریں جیسے سعید سجاد گریہ کیا تھا ہر گھر میں صفیعظہ بچھائیں ایک ذمہ داری ایسے اس کا غم منائیں بوڑے ایسے غم منائیں جیسے جوان بیٹے کا غم منائی جاتا ہے جوان ایسے غم منائیں جیسے بھائی کا غم منائی جاتا ہے مائیں اس طریقے جیسے صفیعظہ بچھائیں جیسے کہ ان کا جوان بیٹا اس گھر سے جا رہا ہے جناب حمزہ کی شہدت تو پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں گھر گھر میں جناب حمزہ کی صفیعظہ بچھی کیوں صفیعظہ بچھائی پیغمبر نے جناب حمزہ کی گھر گھر میں یہ جناب حمزہ کی محبت میں صرف نہیں تھا بلکہ اسلام کی محبت میں تھا کہ جب ہر گھر میں جناب حمزہ کا تذکرہ ہوگا جناب حمزہ کی شہادت کا ذکر ہوگا تو صرف حمزہ کی شہادت کا ذکر نہیں ہوگا بلکہ شہادت جناب حمزہ جذبہ حضرت حمزہ وہ گھروں گھروں تک پہنچے گا مائے لوریوں میں شہادت جناب حمزہ سنائیں گی گھر گھر میں فرش عذاب بچھائیں شہید کا تذکرہ کریں تاکہ آج کے بچے شہید سلمانی کا تذکرہ سن کر کر قاسم سلمانی بننے کی کوشش کریں آخری بات ہم نہ لاچار ہیں ہم نہ مجبور ہیں نہ ہم بے وارث ہیں ہمارا وارث ہے پردہ غیب میں ہمارا وارث ہے جو ہمیشہ رویا گریا کیا آج اس شہید کی شہادت پر اس کی کیا حالت ہوگی مجھے نہیں پتا چلیئے امام زمانہ کی خدمت میں پرسا دیں مولا آپ کہیں بھی مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہیں کربلا میں نجف میں یا اس جنازے کے ساتھ آپ بھی جا رہے ہیں مولا ہم کچھ نہیں کر سکتے فلاصف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ شہید کا غم منع ہے آسو کے نظرانِ عقیدت پیش کرے میں نے ارس کیا جنازے میں کچھ نہیں تھا سی ہاتھ تھا ہاتھ میں کنگوٹی تھی شہید زندہ ہوتا ہے شاید یہاں بھی ان کی روح ہو میں جناب قاسم سلمانی اور ابو مہدی محندس کی روح سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں خاص کر قاسم سلمانی کی روح سے کہ میں نے آپ کا ہاتھ دیکھا آپ کے ہاتھ میں انگوٹی تھی مبارک ہو ہائے آپ کا آقا حسین جو وہ نشیب میں تھا ایک انگوٹی تھی مگر ظالموں نے اس انگوٹی کو بھی نہیں چھوڑا تھا سی آلم اللذین ظلموا یا منقلبین ینقلبون وَإِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ